ایک قانون سازی ہے ایک قانون سازی جو گزشتہ چودہ ماہ کے اندر ہم نے اس پر وزارت کے ساتھ وزارت تعلیم کے ساتھ میٹنگز کی تین مرتبہ اس پر اتفاق رائے پیدا ہوا تین مرتبہ آج بھی متفقہ طور پر اتفاق رائے پیدا ہوا آپ کے آپ کے ابھی سپلیمنٹری میں وہ قانون سازی موجود ہے لیکن اس کو لے نہیں کیا جا رہا ہے اگر آج آپ اس قانون سازی کو لے نہیں کریں گے کل سینٹ کل ہمارا آخری دن ہے یہ سینٹ میں بھی جانا ہے اگر اس پر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کل سینٹ میں بھی آپ کے پاس گنجائش ہے لیکن اگر آج آپ اس کو لے نہیں کرتے ساٹھ لاکھ طلباء کرام اور طالبات مدارس کے اندر پڑھتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں آپ کے دیئے ہوئے قانون کے تحت ریجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں آپ تو ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں پر جانوروں کیلئے قانون ہیں یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کو پڑھنے اور پڑھانے والوں کیلئے قانون نہیں ہیں وہ بغیر قانون کے اپنے خدمات دے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم جس قانون کے تحت آپ دیگر اداروں کو ریجسٹر کر رہے ہیں آپ ہمیں اسی قانون کے تحت ریجسٹریشن دے لیکن آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں میرا مطالبہ ہے جناب سپیکر مدارس کا مطالبہ ہے مذہبی جماعتوں کا مطالبہ ہے آپ نے اتنا سستہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کیلئے قانون سازی میں آپ کو دائیں بائی دیکھنا ہوگا جب ہم کسی صورت میں بھی دائیں بائی نہیں دیکھتے ہم صرف پاکستان کو دیکھتے ہیں ہم صرف اسلام کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم آپ سے بھی یہی توقع کرتے ہیں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ خدارہ پچتر سال آپ نے دائیں بائی دیکھا اور اس کی صورتحال میں آج پاکستان اس صورتحال تک پہنچا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں خدارہ اپنی قوم کی طرف دیکھیں اسلام آپ کو کیا کہتا ہے پاکستان کس بنیاد پر بنا تھا اس طرف دیکھیں اور قانون سازی کریں اور میری درخواست ہے جناب سپیکر کہ ہمارے سپلیمنٹری بل کو لے کیا جائے اور اس کو کل سینٹ میں اگر کچھ ترمیم کی ضرورت ہو تو کل آ جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جی مولانا عصد صاحب میں نے آپ کے سامنے اپنے اس حق کو رکھا جو مجھے نہیں دیا جا رہا کیوں نہیں ہو رہا کیسے نہیں ہو رہا یہ سوال آپ مجھ سے نہیں کر سکتے ان سے کرے جن سے آپ کو کرنا ہے جی خوادہ صادرہ فکسا